اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةَ لِرَسُولِهِ اَمَّا بَعْتِ عن ابن عباسین رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فِي الْمَعْتَكِفِ هو يَعْتَكِفُ عَنِ الدَّنُوبِ وَيُجَزَى لَهُ الْحَسَنَاتِ قَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ قُلِّهَا رَوَاهُ بُنُمَعْجَى رحم اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نکل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اعتقاف والے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ اعتقاف والا وہ سارے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے جتنی بھی نیکیاں بغیر اعتقاف کے باہر رہ کر کر سکتا تھا ان ساری نیکیوں کا اس کو بدلہ وہاں بیٹھے بیٹھے فیری میں مل جاتا ہے اعتقاف والا اللہ کی رحمت کے سمندر میں ہے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے پھر وہ رحمت پاؤں بھی اس کے رحمت میں ہاتھ بھی اس کے رحمت میں کان بھی اس کے رحمت میں آنکھیں بھی اس کی رحمت میں اس کا سونا اور جاگنا اٹھنا اور بیٹھنا کروٹ بدلنا اور لیٹنا اس کا انگڑائی لینا اور اس کا چھینکنا اور اس کا کھانا اور پینہ افتاری اور سہری یہ سارا کا سارا اس کا رحمت کے اندر ہے وہ ہر طرح کے گناہ سے محفوظ ہے اور ساری کی ساری نیکیاں اس کے لئے اللہ پاک لکھ دیتے ہیں یہ تو ہمیں اللہ کی رحمت کو دیکھ کر ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ باتی ہیں ایک اعتقاف کا اور بھی رخ ہے نیا رخ وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب بچے نے اپنی ماں سے کوئی چیز منوانی ہوتی ہے تو زمین پہ گر جاتا ہے دھرنا دے دیتا ہے اور زمین پہ گر کے بس سر رکھتا رہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں میری یہ بات مانو اب ماں کی مامتہ ہے محبت ہے وہ اس کی بات مان لیتی نہیں تو یہ بھی اللہ کے در پہ گرنا ہے اور اللہ سے مسائل کا حل کروانا ہے اپنی حاجات کا پورا کروانا ہے اپنی مشکلات کا پورا کروانا ہے اس کے لئے بہترین وضیفہ اعتقاف کا ہے ایک اور نئی بات سمجھ میں آئی آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ عوام کے لئے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ کیا کرتے ہیں سی ایم ہاؤس کے سامنے جا کر دھرنا دیتے ہیں یا وزیر آدم ہاؤس پی ایم ہاؤس کے سامنے جا کر دھرنا دیتے ہیں کہ ہماری یہ بات مانو ہماری یہ بات مانو تو اعتقاف والا بھی اللہ کے در پر دھرنا دیتے ہیں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے جب آدمی بے بس ہوتا ہے نا تو بھوک ہڑتال کرتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے بھوک ہڑتال کرتا ہے ہماری بات مانو نہیں ہم بھوک سے مر جائیں گے تو روزے دار بھی سارا دن بھوکا رہتا ہے بھوک ہڑتال کر کے اللہ کے در پر بیٹھا رہتا ہے تو یہ کئی طریقے سے اللہ کی رحمت کو عرش سے کھینچ کے فرش پر لانے کا ایک عمل ہے اعتقاف اور یہ آخری عشرے میں اعتقاف کرنا یہ سنتِ معقدہ ہے نبی علیہ السلام نے لیلت القدر کی تلاش میں ایک سال پورا مہینہ اعتقاف کیا پہلے شروع والے عشرے کا اعتقاف کیا پھر درمیان والے کا اعتقاف کیا پھر فرمایا ہے کہ اب لیلت القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرنا پورا مہینہ اعتقاف کیا لیکن آج امتِ محمدیہ کے لیے دس دن کا ہے دس دن کا اعتقاف آخری عشرے میں مرد مسجدوں میں دیرہ لگائیں اور اعتقاف کے مسائل کسی مستند عالم دین سے پوچھے جائیں مستند عالم دین سے اعتقاف کے مسائل پوچھے جائیں اور ان کے مطابق اعتقاف کو ادا کیا جائے اعتقاف میں بہت زیادہ پرہیز کرنا پڑتا ہے کس چیز کا مسجد کی حدود کا اگر بھول کر بھی مسجد کی حدود سے باہر چلا گیا اعتقاف ختم اس کا روزے میں اور اعتقاف میں یہ فرق ہے روزے میں بھول کر کسی نے پانی پی لیا معاف ہے اعتقاف میں یہ معاف نہیں ہے برحل بہت سارے مسائل ہیں کسی مستند عالم دین سے اعتقاف کے مسائل سیکھے جائیں باقاعدہ اور اللہ ہمیں موقع دے تو ہم بھی انشاءاللہ اس کے مطالق کوئی ایک آدھا کلپ آپ کے شدمت میں پیش کریں گے اور عورتیں جو ہیں مسورات وہ اپنے گھر میں جو مسجد البیت ہے جو گھر کی مسجد ہے جو گھر میں نواد پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پر اعتقاف کریں مرد مسجد میں عورت گھر میں اعتقاف کریں جیسے مردوں کے لئے فضائل ہیں ایسے مسورات کے لئے بھی فضائل ہیں اور ہر گھر کے والے یہ بات ہے کر لیں کہ اپنے گھر میں سے کسی ایک کو اعتقاف میں بٹھائیں گے اگر مرد فارغ ہوں تو مسجد میں بیٹھ جائیں مرد فارغ نہیں ہیں تو پھر مشرع کر کے کسی عورت کو بٹھا دیا جائے اور عورت بھی کسی مستند عالمہ سے یا اپنے شوہر کے واسطے سے مستند عالم دین سے اعتقاف کے مسائل پوچھیں پھر عورت بھی ان مسائل کو سامنے رکھ کر اپنا اعتقاف پورا کریں اللہ ہم سب کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے